اور اس کے بعد جو 42 پولنگ سٹیشن بچے ان 42 پولنگ سٹیشن میں نواز شریف کو جتانے کے لیے ووٹ کتنے ڈالے گئے ایک لاکھ سات ہزار ستتر بیالیس پولنگ سٹیشن میں اور بیالیس پولنگ سٹیشن میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو پانچ ہزار ووٹ میں دے یعنی دھاندلی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے رگنگ کا بھی کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں کوئی پرسنٹیج جو ہوتی ہے لیکن یہاں پر تو انتہا کر دی گئی اور وہ انتہا کی کیسے گئی وہ آپ ویب سائٹ پر دیکھیں گے تو ایک میں آپ کو اس رف کہتے ہیں نا کہ وہ پکی ہوئی دیگ میں سے آپ ایک چاوہ نکال کر بتا دیتے ہیں کہ کیا حالات ہیں تو میں ایک پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ وہاں سے دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح اس انداز میں دھاندلی کی گئی ہے ایک پولنگ سٹیشن تھا گارمنٹ گرلز ہائی سکول بیگم کوٹ شہدرہ کا یہاں پہ ایکچول ووٹ جو تھا فارم فورٹی فائیو کے مطابق جو ایکچول ووٹ تھا وہ ڈاکٹر یاسمین راشد تین سو ستاسی سری ایٹی سیمن ووٹ لے کر جیت رہی تھی اور میاں نواز شریف کے وہاں پہ ووٹ جو تھے وہ دو سو سو چوراسی ووٹ تھے ٹو ایٹی فور ووٹ لیکن جو ویب سائٹ کے اوپر اس پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ لگایا گیا ہے وہاں پہ دو کے ساتھ انہوں نے ایک اور لگا دیا اور بارہ چوراسی بنا دیا اس کو انتہا آپ دیکھئے یہ میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں یہ پورے ملک میں یہی صورتحال پیدا کی گئی ہے اور آج نہیں تو کل جب وہ تمام لوگ پکڑے جائیں گے اور سامنے آئیں گے اور وہ تسلیم کریں گے کہ ہاں جی ہم نے انگوٹے لگائے تھے ہم نے دست کیے تھے اور ہم نے ٹھپے لگائیں تو جناب میں آپ کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ میں آپ کو جس پولنگ سٹیشن کا بتا رہا ہوں یہاں اس پولنگ سٹیشن کے ٹوٹل ووڈ جو تھے وہ سیمن ہنڈیڈ سکٹی تھری سات سو ترے سٹھ ٹوٹل ووڈ تھے آپ بتائیے یہ کون سا میتمیٹکس ہے یہ کون سی راکٹ سائنس ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی شاید آپ کو بھی سمجھ نہ آئے لیکن الیکشن کمیشن کو تو سمجھ آ گئی اور وہ یہ ہے کہ ٹوٹل ووڈ اس پولنگ سٹیشن کے سات سو تری سٹھ تھے اور میاں نواز شریف کو ووڈ مل رہے ہیں بارہ سو چورہ سی یہ وہ کمال جو ہے جو میرے خیال میں ایک ٹیکنالوجی کی نئی اختراح ہے شاید دنیا مستفید ہو جائے پاکستان تو ہو چکا تو میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کھیل جو کھیلا گیا ہے اس کھیل کے پیچھے محرکات کچھ ہوں لیکن بدنامی پاکستان بھر کی ساری دنیا میں بدنامی اس تمام ایڈنیسٹریشن کی جو نیک نیتی سے پاکستان میں فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا چاہ رہے تھے آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ کھیل کھیلا جائے گا تو جنہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں گے اور بالکل ہم پیسفل محول میں کوئی شک نہیں ہے محول پیسفل نظر آیا ووٹر آئے اور تمام پاکستان سے بڑے جوان بیمار ایک ہی امید لے کر کہ پاکستان میں تبدیلی لے آئیں گے اور اس تمام ظلم کے باوجود جو روا رکھا گیا اس پورے ایک آخری سال کے اندر جو ظلم روا رکھا گیا جو فنڈیمنٹل رائٹس پائمال کیے گئے آپ کے سامنے ہے کہ جس کے اندر پی ٹی آئی کا سب سے پہلے انہوں نے الیکشن کے پیٹیکس کے اوپر الیکشن سیمبل سے محروم کر دیا اور اس کے بعد اس کے بعد کیا کیا انہوں نے ایز ای پولٹیکل پارٹی روک دیا کہ تمہیں الیکشن میں عیسان نہیں لے سکتے آپ پی ٹی آئی ایز ای پولٹیکل پارٹی نام استعمال نہیں کر سکتے یہ آرٹیکل سیونٹین اف دی فنڈیمنٹل رائٹس جس میں انشرائنڈ ہیں کانسٹیوشن میں سریحان اس کی وائلیشن کی گئی ایک نہیں میں آپ کو ایک سیریز اف ججمنٹ یہاں پہ گنانے کو تیار ہوں جہاں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آرٹیکل سیونٹین کے تحت یہ فنڈیمنٹل رائٹس میں شامل ہے پولٹیکل پارٹی کی فارمیشن اور پولٹیکل پارٹی کی فارمیشن کس کام کے لیے ہے وہ الیکشن تک ووٹنگ تک فارمیشن اف گنمنٹ تک اس کا فنڈیمنٹل رائٹس میں شامل ہے اور وہ کام اس نے کرنا ہے اس سے محرومی کے لیے یہ سارا کھیل تھا جو کھیلا گیا اور آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں یہ کھیل کھیلا گیا رات کے ایک خاص وقت تک جب دیکھا کہ معاملات تو ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو تمام الیکٹرونک میڈیا کو بند کر دیا گیا روک دیا گیا کہ اب آپ نے کوئی ایناؤنسمنٹ آف ریزلٹ نہیں کر دی اور اس پرٹیکولر کانسیچونسی اینے ایک سو تیس جس کو میں کیونکہ کنڈک کر رہا ہوں اس لیے اس کے پورے انز این آؤٹ سے واقف ہوں ایک سینئر پولیس آفیسر بہت سارے پولیس جونئر آفیسز کو لے کے اندر جاتے ہیں آر او کے کمرے میں اور فورسبلی پولنگ ایجنٹ جو ڈاکٹر یاسمن راشد کے تھے ان کو فورسبلی ہی واس پشٹ آؤٹ اف دی روم اور کمرہ اندر سے بند کر دیا گیا اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد پتہ لگا کہ ریٹریننگ آفیسر صاحب کو بھی کمرے سے پاہر نکال دیا گیا اور ان کی جگہ ایک نئے ریٹریننگ آفیسر کو لائے گیا اگر ان کے ٹائم اور ڈیٹس کو دیکھیں تو وہ اور الارمنگ صورتحال ہے لیکن یہ ایوڈنس کی باتیں ہیں میں آپ کو کیا اس کی ڈیٹیل بتاؤں آج نے تو کل جب ٹرائل ہو گا تھا یہ ساری باتیں ماں کھل کے سامنے آ جائیں گی لیکن اس کے نئے کے آنے کے بعد فارم فورٹی سیون تیار کیا گیا اور فارم فورٹی سیون میں جو میں نے جیسے آپ کو آرچ کیا کہ ایک ہارے ویڈ کینڈیٹ کو کس طریقے سے اس کی جیت کا اعلان ہوا اور تین دفعہ پرائیم منسٹر رہنے والے مینہ نواز شریف میں وہ نہ مورل کرش تھی نہ مورلیٹی کا خیال تھا نہ اخلاقیات کا خیال آیا نہ کسی دین مذہب اور سچائی اور آرٹیکل سیکٹی ٹو اور سیکٹی ٹری اور کانسٹیوشن کا بھی خیال نہیں آیا انہوں نے یہ فیبریکیٹڈ ریزلٹ کو اپنی جیت کا سہرہ بنایا اور اس منافقاتہ جھوٹ کے ساتھ پارلیمنٹ میں ایز میمبر آف دی نیشنل اسمبلی حلقہ ایک سو تیس کا حلف بھی اٹھا لیا آپ سب جانتے ہیں یہ کچھ حپی بات نہیں کہ آرٹیکل سیکٹی ٹو اور سیکٹی ٹری کے پیشے نظر جو شخص اس طرح سے جھوٹ بولے گا اور جھوٹا حلف نامہ دے گا وہ اس کے اندر اس کا ٹرائل ہے ابھی سپریم کورٹ نے اس کی سزا عمر لائف ٹائم سے کم کر کے پانچ سال کر دی تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو میاں صاحب آئندہ پانچ سال کے لیے دوبارہ ڈسکوالی فائیڈ ہیں لیکن سرمایہ دار کا نہ کوئی ضمیر ہوتا ہے نہ کوئی ملک ہوتا ہے نہ کوئی نیشنلٹی ہوتی ہے اور اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھ لیا یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ کہنا یہ بات ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ ملک ایک بڑے نازد دور سے گزر رہا ہے یہاں پر قوم کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو یہ خیال خیال خام ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ حکومت بن گئی ہے اور ملک چل پڑے گا ایک مجورٹی کے رائٹ کو آپ اس طرح سے پاعمال کر کے جھوٹے عوض کی بنیاد کی اوپر جھوٹے حلف ناموں کی بنیاد کی اوپر اگر حکومت کی فارمیشن ہوگی تو یہ نظام نہیں چلے گا یہ پاکستان کی آئین کی والیشن ہے پاکستان کی آئین کا پریامبل میں آپ کے سامنے تین سینٹینس صرف آپ کا وقت کا مجھے ادراک ہے پریامبل کہتا ہے کہ سوبرینٹی لائز وید اللہ تو بی ایکسسائز بائی پیپل آف پاکستان تھرہو ایس چوزن ریپرزنٹیٹیوز اور وہ چوزن ریپرزنٹیوز جو ہیں وہ جو ٹرانسپیرنٹ اور فیر ایلیکشن کی بنیاد کی اوپر مجورٹی ووٹ لے کر آئیں گے اس پوری قوم نے اپنے غربت کے باوجود اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود تمام تر خوف اور ظلم کے باوجود اپنا سب سے طاقتور ہتھیار استعمال کیا آٹھ فروری کو میں سلام کرتا ہوں پاکستانی قوم کو اس تمام ظلم اور بربریت کے باوجود انہوں نے اپنا سب سے طاقتور ہتھیار اور وہ ووٹ تھا آٹھ فروری کو وہ ایکسسائز کیا استعمال کیا اور اس ووٹ کے مقابل میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس پارڈی کو جس کو ہر طریقے سے آپ نے لیول پلائنگ فیلڈ بھی نہیں دی ہے اس کو ہر طریقے سے توڑ پھوڑ کا شکار کیا جس کے لیڈر کو آپ نے ناجائز جیل کے اندر بند کر رکھا ہے جھوٹی سزاؤں کی بنیاد کے اوپر پانچ منٹ میں وہ کیس جو ہیں ان کی سزاؤں نہ صرف کہ وہ سزائیں جو ہیں ان کی ختم ہو جائیں سماعت ہو تو ختم ہو جائیں گی تینوں ججز کے خلاف مسک کنڈٹ کا کیس شلنا چاہیے جنہوں نے یہ فیصلے کی ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ عدالتوں کا بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ یہ درج ہے مستانت طریقے سے کہ عدالت کا سردیوں میں گرمیوں میں اوقات اکار کیا ہیں صبح کتنے وجہ عدالت نے لگنا ہے اور کتنے وجہ برخواست ہو جانا ہے اب تک میری نظر میں اتنی سینیارٹی کے باوجود ایسا کوئی اوقات اکار نہیں دیکھا کہ رات کے گیرہ بجے اور بارہ بجے جج بیٹھا ہوا اور وہ ایونس ریکارڈ کر رہا ہو اور بار بار کہہ رہا ہو کہ جناب میری تو مجبوری ہے میں نے تو بیٹھنا ہے ایسا طور کے اوپر یہ بدنامی جو ہے یہ ان لوگوں کے سر چڑھائی جا رہی ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہیروز ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ کام ہوگا لیکن جس انداز میں یہ کھیل کھیلا گیا ہے یہ ساری بدنامی جا ہے ان کے نام پر دی گئی ہے اگر اس کا بروقت نوٹس نہیں لیا گیا تو اس کا بڑے نقصانات ہوں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹو پرون اٹریک ہے پاکستان کے اوپر پہلا اٹریک کا جو حصہ تھا کہ ایکانومی تباہ کر دو اس ملک کی ایکانومی تباہ سورہ مہینوں میں ایکانومی تباہ ہو گئی عمران خان جس وقت گیا تھا پاکستان کے ریزرو جو تھے وہ چودہ چودہ بلین ڈالر تھے اور دو ہزار اکیس میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے ہائیسٹ جو فرن ایکچین کے ڈیزرو تھے وہ ٹونٹی ایٹھ ملین اٹھائیس ارب ڈالر تھے ایور ہائیسٹ اور دو ہزار اکیس کی ہماری ایکسپورٹ پاکستان کی جو تھیں سینتیس بلین ڈالر ایور ہائیسٹ جس کو کہا گیا کہ ایکانومی تباہ کر وہ سورہ مہینوں میں وہ اٹھائیس بلین سے ہم کہاں آگئے ایک بلین مائنس کیوں ایک بلین سے بھی کم پر کہ ہمیں ہاتھ پھیلا کے کشکول لے کے پھر نہ پڑا کہ جناک کچھ ڈال دیں یہاں پہ ہم دیوالیا ہو جائے گا پاکستان کا ایکان کر کے گیا اور اس حالت میں کہ جہاں پہ ہمارے ایکشنگ فون ایکشنگ جو ہے ریزرف ختم ہو چکے تھے ہماری بدحالی تھی یہاں آن ریکارڈ باتیں بتا رہا ہوں آج کا جو پرائیم میلسٹر جس کو آپ نے بنا دیا شہباز شریف نے کہ اس وقت کے پی ڈی ایم کا جو پرائیم میلسٹر تھا اس نے اس ٹائم کے اوپر یہ آن ریکارڈ باتیں بتا رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں انہی کے ایک ایکس پرائیم میلسٹر کی مو کی بتائی ہوئی بات بتا رہا ہوں اس نے ٹی وی کے اوپر یہ بات آکے کی تھی اور برمناہ کہی تھا اس نے کہا تھا کہ جس طرح عمران خان نے کووڈ کے زمانے میں پیسے بانڈے تھے غریب لوگوں میں شہباز شریف نے آٹا بانڈا اور آٹا بانڈنے میں بیس بلین روپیز جو ہیں اس کا وہ ہیرہ پیری کر گیا یہ یہ آن ریکارڈ ہے بات تو جناب میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا کے لیے اس کھیل کو بند کیا جائے یہ پاکستان کو اپنے ہاتھوں میں اس طرح تبائی ہوتے نہیں دیکھ سکتے آن ایسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں دس پستہ گزارش کرنے کو تیار ہوں اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کرنے کو تیار ہوں خدا کے لیے آپ قوم کے ہیروز ہیں ہم آپ کو ہیروز کی شکل میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں خدا کے لیے آگے بڑھ کے یہ اس بات کو تو روکے یہ کیا ہوا ملک کے ساتھ کس نے کیا ہے اور کس کے نام تھوپا جا رہا ہے کبھی جھوٹ میں سچ ملائے جاتے ہیں کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جی تیرہ میں بھی رگنگ ہوئی تھی آٹھ میں بھی رگنگ ہوئی تھی دو میں بھی رگنگ ہوئی تھی اٹھارہ میں بھی رگنگ ہوئی تھی تو کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ پروسس کنٹینیو ہو نمبر ایک اور کیا اگر پہلے اگر دودھ میں پانی ڈال کے کچھ رگنگ ہوئی جس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا اس کا اس کا حل یہ ہے کہ آپ پانی کے اندر دودھ میں لا دیں کوئی انتہا ہوتی کسی بات کی اور پھر آکے آپ براجمان ہو جائیں حکومت حمال کے بیٹھ جائیں کسی کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے میں تو برملہ کہتا ہوں دیکھیں انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں اور میں یہ بار بار یہ بات میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو سچی بات ہے کہہ دیں نہیں چاہیے کیونکہ سچی بات کہنے سے نہ تو سانس میرے جتنے اس دنیا میں میں نے لینے ہے وہ کم ہو جائیں گے نہ پڑ جائیں گے میری خموشی سے میرے سانس نہیں پڑیں گے اور میری سچی بات کہنے سے یہ سانس کم نہیں ہوں گے اگر مرنے سے پہلے میرے جسم میں کو تشدد ہونا ہے تو وہ ہو کے رہے گا میں تیار ہوں اس کے لیے ہر پاکستانی تیار ہے لیکن ہم ملک کو بچانا چاہتی ہیں میں آپ سے صرف یہی بات آج کہنے کے لیے دیکھئے عمران خان کے اوپر ایک اور چارج لگا دیا گیا اور وہ چارج کیا لگایا کہ جی بڑی سخت غطاری کر دی آپ نے عمران خان نے دیکھو کسی بڑی غطاری کر دی کیا غطاری کر دی آئی ایم ایف کو لکھ کے بھیج دیا کیا لکھ کے بھیج دیا بات کو تو بڑھا کے کہاں تک لے جائیں عمران خان نے صرف یہ لکھے بھیجا کہ آپ اپنا جو کچھ آپ یہاں پہ کر گئے تھے اور کہہ گئے تھے اور ایگرمنٹ ہو گیا تھا اس کی تصدیق کے لیے آپ اس کی الیکشن کی آڈٹنگ کروالے اس میں کیا بڑھائی کی ہاں ملک سے غداری ایک وقت ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں میں آپ کو بالکل ہیسٹری سے بات بتا رہا ہوں کوئی اپنے پاس سے نہیں ہے دوہزار انیس سو نوے چھے اگس انیس سو نوے غلام حساق خان نے محترمہ بنظیر شہید کی حکومت کو توڑ دیا اور پیپل پارٹی کی ہائی کمان یہ ریکارڈ سے ہے ہیسٹری ہے ہیسٹری کا جو کہتے ہیں نا ہیسٹری کا کلم جو ہے بڑا کیلسری چلتا ہے پیپل پارٹی کی ہائی کمان نے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کا کمپلیٹ بلو پرنٹ جا کے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس بیس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا پریسلر ایمینڈمنٹ آئی تھی پریسلر ایمینڈمنٹ بل پیش ہوا اور پاس ہو گیا اور وہ پاس کس بنیادتے ہوا تھا کہ اگر کوئی ملک نیوکلئر کیپیبلیٹی میں ملوث ہے اور اس کی ریپورٹ آ جاتی ہے ایوڈنس کے ساتھ امریکہ کے پاس امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پاس تو اس صورت میں اس کی اوپر دو قسم کی سینکشن لگا دی جائیں گی اس کی ایکنومک سینکشن اور اس کی ملٹری سینکشن یہ دونوں سینکشن پاکستان پر لگا دی گئی تھی یہ تھا ملک کے ساتھ غداری اور یہ تھا نقصان پاکستان کیا آپ اگر امران اگر یہ نہ کہے کہ جناب آپ آڈیٹنگ تو کروالے ہیں تو کیا وہاں آئی ایم ایف کو یہ کہے کہ پاکستان میں تاریخ کے سب سے فیر الیکشن کروائے گئے ہیں یہ جھوٹ بولنے ان کی خاطر اگر اس نے یہی جھوٹ بولنے ہو جاتا وہ جیل میں کس لی بیٹھا ہوتا جان چلی جائے گی جھوٹ نہیں بولیں جائیں گے یہ پی ٹی آئی کی ریڈیشپ کا یہ ایک فیصلہ ہے ہم سب جو ہیں نیشنلسٹ پاکستان کے لیے اپنی جانے دینے کو تیار ہیں کوئی بھی کرائسیس کی صورت میں ہم بقاعدہ طور پر ہم دیکھیں آگے بھی بات میں نے کی تھی آپ بھی کہتا ہوں یہ غریب قوم چوبیس کروڑ کہتے ہیں اب ہم چوبیس کروڑ ہیں چوبیس کروڑ میں اس وقت کوئی گیارہ کروڑ کی آبادی جو ہے وہ بیلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے اور بیلو پاورٹی لائن زندگی کیا ہے نو شیلٹر ٹو لیف رہنے کو کوئی شیلٹر نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے اپنا کپڑا دھانک اس نہ نہیں کہ کپڑا دھانک اپنا جسم دھانک سکے اس نہ کپڑا نہیں کسی کے پاس کسی بچے نے سکول کالج اور یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی کبھی کسی فیملی نے کسی ہاسپٹل کی کسی ڈسپینسری کی شکل نہیں دیکھی جانور سے بہتر ہے آج ہمارے آپ کے گھروں میں کسی جانور کو پالا ہوتا تھا تو اس کی بیماری میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں اس کے لیے وہ بھی ہمانے جیسے انسان ہیں وہ سرخون ان کے اندر بھی ہے اور اس کے باوجود وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ ماچے کے ڈبیاں خریدتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں اور سوچئے اس ٹیکس کے پیسے سے کس طرح سے یہ لوگ جو برسہ کتہ دار آتے ہیں الیکٹ ہو کے سوکال الیکشن کے ذریعے وہ کس طرح بے درےگ وہ پیسہ استعمال کرتے ہیں میں نے پہلے بھی مثال دیتی آج پھر دیتوں کبھی آپ اس کی تصدیق کیجئے گا دوہزار پندرہ میں فلور آف پارلیمنٹ کے اندر بجٹ سیشن میں اس وقت کے فنانس منسٹر نے کہا کہ پاورٹی لائن پاکستان اس گون اپ ٹو فورٹی ٹو پائنٹ تری پرسنٹ اور اسی سال یو این او کا سیشن اٹن کرنے کے لیے ایس پرائم نیسٹر میان آنواز شریف جاتا ہے اور ساڑھے نو ہزار ڈالر پر ڈے کے لیے اپنے لیے کمرہ لیتا ہے اور سو آدمی ساتھ لے کے جاتی ہیں وہ پیسہ وہ جو بلو پاورٹی لائن کے لوگوں کا اس نیشنل ایک چکر میں آئے ہوا پیسہ خدا کے لیے ہم پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں آج پھر ان کو ہم نے ان کے حوالے وہی نیشنل ایک چکر ان کے حوالے کر دیا ہے پھر تو کھل کھیلو اس کے ساتھ پھر غربت میں مرے ڈوبے ہوئے لوگوں کو اور ڈبو دو یہ خدا کے لیے ہمیں کہیں پہ کوئی بند ماننا پڑے گا ہمیں کھڑا ہونا ہوگا پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہوگا ہمارا دشمن عبدی دشمن ہندوستان بلکل راؤن ڈی کورنر ہمارے بارٹر کے ساتھ بیٹھا ہے وہ ترقی کے کس مراحل پہ پہنچ گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم ان ساری باتوں کا نوٹس لیں اور ہم آپ کے ذریعے بھی یہ باتیں پہنچاتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ ایشو ختم ہونے والا نہیں ہے آج نہیں تو کل پورے نیشن وائیڈ یہ ایک مومنٹ چلے گی یہ نہیں رکیں گی مائنورٹی سٹولن ووٹ کے اوپر سٹولن مینڈیٹ کے اوپر کسی صورت حکومت کرنے کا اختیار نہیں رکھتی بلکل نہیں رکھتی یہ حکومت نہیں چل سکتی میں ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا تھا ابھی بھی دن باقی ہے آفٹر تھوٹ ہو یا دوبارہ آپ اس کو ریکنسیڈ کریں میں زہداری صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی تمام دیکھی آپ ایک دفعہ رہ چکے پاکستان کی صدارت آپ کے پاس رہی عزت تھی قوم نے دی آپ کو بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے سب سے چھوٹا صوبہ آبادی کے لحاظ سے اگرچہ ریسورس سب سے زیادہ ہیں اس کے پاس لیکن نگلیکٹڈ بھی ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہے اس لیے پرائیم ایسٹر شفت جو ہے بہت ریموٹ پاسیبیلٹی ہے کہ کبھی اس صوبے سے بھی کو پرائیم ایسٹر ہوگا آج ایک چانس تھا کہ اس صوبے سے پریزیڈنٹ شایئر کینڈیٹ کھڑا ہوا ہے ایک ٹیڈیبل آدمی ہے پڑا لکھا آدمی ہے بزرگ آدمی ہے دانا آدمی ہے عقل فہم جو ہے وہ ان کے نام سے منصوب ہے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم مل کے سارا پاکستان ان کو ان اپوز الیک کروا دیتا آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا آپ تو پریزیڈنٹ ڈیچ چکے ہیں اب آج بھی پریزیڈنٹ ہیں کل بھی پریزیڈنٹ تھے یہ میں ایک آج کے اس پریس کانفنس کے حوالے سے میں ایک تھی یہ گزارش کے طور پر ایک انتہائی مدابانہ ریکویسٹ کے انداز میں میں یہ بات ان سے کہا رہا ہوں اور میں دوبارہ سے جو ریکویسٹ ایک جو کہ ہماری مسلح فاج نے ہمیشہ مسئبت میں پاکستان کو بچایا یہ انٹرنلی جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا نوٹس آج آپ نہیں لیں گے تو کون لے گا آپ کو جو کچھ بتایا گیا کہ جی بڑے اچھے الیکشن کمیشن نے اپنا کام بڑا اچھا کر دیا وہ صفائی جو اس نے دکھائی ہے یہ ایک بڑا مشاق صفائی دکھانے والا آدمی ہی ایسا کام کر سکتا ہے وہ ایک دفعہ کہے کہ مجھے ایک جیل کا سپرنٹ تھا اس نے ایک واقعہ سنایا کہہنا کہا جی میں جیل کا سپرنٹ تھا تو ایک وہاں پہ ایک سیل تھا جس میں اس سیل میں سارے کے سارے جیل جے کتریں اس سیل میں بند کیے ہوئے تھے اور مجھے اطلاع ملی کئی دن سے کہ روزانہ وہاں جوا کھیلا جاتا ہے تو لیکن میں جب جا کے وہاں پہ انسپیکشن کرتا تھا تو وہاں کبھی کوئی ایک پیسہ بھی نظر نہیں آتا تھا تو اس لیے بغیر کسی ایوڈنس کے بغیر میں کسی کو ریڈ ہیمنڈ ہینڈیٹ پکڑ لیتا میں ان کو سزا تو دیکھ نہیں سکتا تھا کافی دن گزر گئے نہ پکڑ سکا ایک دن کہتا ہے کہ میں نے ایک ایک سے کہا میں نے کہا میں تمہیں تم لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا لیکن یہ بتاؤں مجھے کہ کیا واقعی جوا ہوتا ہے یہاں پر اور پیسے لگائے جاتے ہیں اس نے کہا ہاں جی ہوتا ہے اس نے کہا وہ پیسہ کہاں کرتے ہو جب میں آکے انسپیکشن کرتا ہوں وہ کہنے لگا کہ وہ آپ کی جیب میں ڈال دیتے ہیں جب آپ باہر نکلتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں آپ کی جیب میں سے یہ وہ مشاقی جو ہے نا وہ چاوک دستی جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے زمائے لکھئے کمیشن آف پاکستان سے خضارہ نوٹس لیجئے اس کا یہ تباہی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں ایک نون الیکٹڈ گورنمنٹ حکومت نہیں جنا سکتی اس کو نہیں آکے حکومت چلانے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کی طرف سے یہ آواز نکلے کہ پاکستان کے آئین میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا رد و بدل نہیں ہوگا کوئی قومہ فل سٹاپ سوائے ٹو تھرڈ مجارٹی آف دی ٹو ہاؤزیز کے نہیں بدلہ جائے گا آئین مقدم ہے پاکستان کا سب کے لیے تمام طاقتیں پاکستان کے آئین کے سب سروینٹ ہیں اور قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور آئین کی وائلیشن جو ہے اس کی سزا سے کوئی نہیں بچے گا خدا رہا یہ آواز آپ کے پاس سے نکلے گی تو پاکستان میں سمجھی جائے گی کہ آواز ہے ہم یہ آواز نکال رہے ہیں نکالتے رہیں گے پاکستان کے لیکل فرٹلیٹی میں یہ آواز گونج دی رہے گی اب بھی گونج رہی ہے کل بھی گونج رہی ہے پہلے بھی گونجی تھی لیکن یہ آواز پاکستان کے ان مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی آنی چاہیے تاکہ وہ کھیل جو نائنٹی ڈیز کے الیکشن کے دنوں کے اندر نیشنل اسمبلی میں یہی پی ڈیم کی حکومت جس کے اس وقت پرائیم میسٹر مین اماز شریف سے جو اس وقت انہوں نے پاکستان کے آئین کے پاکستان کی سپریم کورٹ کی اور جج سہبان کی جو تظلیل کی تھی اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ان کے ذہنوں میں ان کے فاشرز ذہنوں کے اندر نہ نہ احسرام ہے آئین کا نہ احسرام ہے قانون کا نہ رول آف لوگ یہاں پاکستان میں لانا چاہتے ہیں تو یہ کام ہم سب نے مل کے کرنا ہے لیکن اس کو پریارٹی دیجئے مل کر اور یہ ریزلٹ جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میں نے بحث کی اور وہ انہوں نے کھری عدالت میں اس کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکے نواز شریف کے وقیل کیا ہوگا آگے مجھے معلوم نہیں لیکن یہ بات بڑی کلیر ہے تو میں یہ آپ کے سامنے جو گزارشات تھی صرف ضرور ۱۶۶ کو بتائیں کہ اتنے زیادہ ووٹس میں پڑے ہیں ۱۶۶ میں جب کو ایم سب یہ بتائیے وہ میں نے بتایا ہے پہلے شروع ہوں مجھے دیکھیں نو مائی کے حوالے سے تو ہم تو بارہا یہ بات کر چکے ہیں اس میں اور بڑی کھل کے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ نو مائی کے واقعہ کے اندر جو آدمی کوئی بھی کلپٹ اگر بلکل ملوث پایا گیا اور سفیشل ایمنس موجود ہے تو اس کو آپ جو قانون کا راستہ ہے اس کے لیے اختیار نہ کیا جائے اور کوئی سزا نہ دی جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اورکیسٹیٹ پلین تھا جو شعباز شریف نے تیار کیا تھا میرے پر ڈیٹیل موجود ہیں یہ اس پلین کے اندر اس نے ٹکراؤ کر آیا ہے نجائز جھوٹا ٹکراؤ کر آیا ہے پاکستان کی عمام کا اور پاکستان کی فوج کا بلکل یہ بات جو میں آپ کو برمالہ کہہ رہا ہوں کبھی مجال نہیں ہے کسی پاکستان اور جو لوگ کی ہم اسے رہے جیوڈیشل انگواری کی بات کرتے ہیں جو پکڑے جائیں گے ضرور سزا دیجئے ان کو کوئی ان کو معاف نہیں کر سکتا لیکن نجائز جو ہے دیکھئے قوم نے بھی جس انداز میں یہ معاملہ ہوا تھا آٹھ فروری کے الیکشن میں جیسے قوم باہر نکلی اور جیسے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ووٹ دیا انہوں نے اس واقعے کی سچائی جیسے پروجیکت شباز شریف ان فیملی نے کی ہے جیسے پی ڈی ایم نے کی ہے اس کو رد کر دیا اور آپ نے دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے جب سوکت پاکستان کے الیکشن کمیشنوں کو کہہ دیا کہ یہ صحیح الیکشن کروائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نو مئی کے واقعے کو دفن کر دیا سپریم کورٹ نے الیکشن کو یقینی بنایا اور اس کا مطلب ہے نظر یہ تھا کہ پاکستان میں معاشی استقاق اور سیاسی استقاق کی یہ الیکشن بہت ضروری ہے یہ جتنا بھی پراثرہ سپریم کورٹ اس کے پیچھے تھا سپریم کورٹ کی رہنمائی میں سب کچھ ہوا ہے اب اگر سیاسی جماعتوں کو جن اندخاباد پر تحقیزات ہے اور سپریم کورٹ کے جسے نکتہ نظر سے اندخاباد کا اعلان کروایا تھا چاہیے تو ہے جی میں تو کہتا ہوں کہ آرٹیکل ون ایٹی فورٹ سری کس لیے کونسی جوشن کے اندر آرٹیکل ون ایٹی فور اس لیے ہے کہ ایسے تمام عاملیات کے لیے سپریم کورٹ سو موٹر نوٹس لے سکتی ہے یہ اتنا عام مسئلہ ہے اور انتہائی یہاں مسئلہ ہے جو بھٹو کیس کو جو آج کھول کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں فنڈمنٹل رائٹس کے وائلیشن کے آپ نے بات کی ہے تو سپریم کورٹ کو ہمارے چیف جسیس صاحب کو نظر نہیں آیا کہ فنڈمنٹل رائٹس کی صبح شام کس بے دردی سے وائلیشن ہو رہی ہے اور وہ ان کو وہاں آنکھیں کیوں بند ہیں کہتے ہیں کہ جسیس بلائنڈ بٹ نوٹ دی جج جج کو تو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر اسی لیے یہاں پر جیسے یہ کیونکہ قصہ پارینہ ہو گیا کہ جس طریقے سے الیکشن سیمبل چھینا گیا تھا یہ فنڈمنٹل رائٹس میں شامل تھا لیکن یہ ایک غلط فیصلہ تھا ہم کہتے ہیں یہ غلط فیصلہ تھا تاریخ بتائی گے کہ یہ غلط فیصلہ تھا جو الیکشن سیمبل کا کیا تھا لیکن ہیومن ایرر ہے جو لو سارے فیصلے اچھے نہیں ہوتے غلط بھی ہو جاتے ہیں جس طرح انہوں نے آج بھٹو کیس کے غلط فیصلے کو آج کہا کہ اس میں غلطیاں ہوئی ہیں اور ہیومن رائٹ کے وائلیشن بھی ہوئی ہیں اور عزالتوں نے صحیح فیصلہ نہیں کیا تو میرے خیال میں یہ آگئی ہمارے یہ باتیں جو ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے فنڈمنٹل رائٹس کے حوالے سے الیکشن سیمبل کے حوالے سے یہ غالباً چیف اجسس صاحب نے آئندہ کے لئے چھوڑ بھی ہیں کہ آئندہ چیف اجسس کہے گا کہ یہ اس وقت ہے چیف اجسس اور سپیم کورٹ نے یہ باتیں غلط کی تھی حقیقت یہ ہے سر یہ نو مہی کے واقعہ اور پی ٹی آئی کے کارٹنوں اور پارٹی کے جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہیں ایک پی ٹی آئی نے نعرہ دیا تھا کہ ظلم کا بدلہ ووڈ سے اور لوگوں نے برمور طریقے سے ووڈ بھی ڈالا دیا اب اس ووڈ کی بھی روپن سب کے سامنے ہیں اور اس کے حیثیت بھی سب کے سامنے آگئے ہیں اب آپ کے پاس کیا اوپشن ہے ووڈ ڈال کے بھی بدلہ دوم نہیں مل سکا انصاف نہیں مل سکا دیکھئے سوال یہ ہے کہ ہم کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ آئین اور قانون کی بندشوں میں ہی کرنا ہے ہم قانون توڑ کے پاکستان کو اور کسی مصیبت میں تو ڈالنے کے بالکل خلاف ہیں لیکن ہم وہ پروٹس کا جائز راستہ جو ہے وہ ہم بالکل اپنائیں گے یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہر صوبے میں انڈیجنس مومنٹ جو ہے اور یہ ایک شور جو ہے وہ رگنگ کی ایکیس موجود ہے اب وہ تمام کی تمام یعنی سے صوبے مل کے ایک فیڈریشن بڑھاتے ہیں اسی طرح سارے صوبے مل کے یہ مومنٹ کی شکل جو ہے کیونکہ مومنٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پولٹیکل ایکٹیوٹی ڈیوائٹ کرتی ہے مومنٹ جنائٹ کرتی ہے تو ایک ون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر یہ تمام صوبوں کے ساتھ یہ اکٹھے کر کے یہ ایک میگا مومنٹ جو ہے یہ اور اب آپ بھی دیکھیں گے کہ بلکل وہ پروٹیکس کا ایک طریقہ جو آئے نہیں طریقہ ہے وہ لے کے پاکستان کے امام باہر نکلیں گے اور پروٹیکس کریں گے اور مائنورٹی کو جن کا رائٹ نہیں حکومت چلانے کو وہ اس کو رد کر بھی چکے ہیں اور برمالہ کہا جائے گا کہ ہم اس حکومت کو تصمیم نہیں چاہتے ہیں بہت شہر ہے کہ پاکستان جو ہے بڑا دست ہے تو کیا اب آپ کے دور پانیمان پارلیمان میں تو چل رہے پارلیمان دیکھیں نا پارلیمان میں تو پارلیمان میں تو آپ نے دیکھ لیا پارلیمان نے کس ڈیٹائی کے ساتھ اپنے آپ کو میجارٹی تصور کرتے ہوئے انہوں نے اوث لے لیا آپ دیکھیں نا کوئی لیمٹی نہیں کسی بات کی تو اس لیے ایسی صورت میں ہم بلکل پاکستان کے عوام کو ڈیریکٹ ایڈس بھی کریں گے اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم وہ جائے صحیح آپ کو یاد ہوگا نائنٹین سیونٹی سیون میں بھٹر صاحب کے خلاف ہنگامی ہوئے تھے اور وہ ہنگامیں ملگین ہنگامیں بن گئے تھے اس کی افتدار ڈگنگ تھی تو یہ یہ تاریخ صاحب دیکھ لیجئے لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا جب وہ طفانِ نوب بھی آیا تھا تو وہ ایسا لگا تھا کہ ایک تنور میں سے پانی نکل رہا تھوڑا تھا رسک رہا ہے تو انہوں نے مزاق اڑایا تھا لوگ نے لیکن دیکھتے دیکھتے وہ پھیل گیا اسی طرح سے یہ مومنٹ جو اپنی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے یہ بڑھ کے اکٹھی ہو جائے گی اور یہ ایک بڑی مومنٹ کی شکل اتیار کرے گی اور یہ ایک جائز مومنٹ ہو شکریہ کہ خوادین کے جو مقصوص نشیستیں اس حوالے سے آئین خموش ہے کہ جن پارٹیوں کو دے گئی ہیں اس مکرر ہے اس مکرر سے پڑھ کے آپ پیول پارٹی کو اور پلی کو دیکھتے جاری ہیں آئین خموش ہے آپ کیا سبتے ہیں کہ لیکن کمیشن کوئی بد دیانتی سے کام لے رہے ہیں سو فیصد بد دیانتی سے کام لے رہا ہے آپ یہ کام لے رہا ہے کیونکہ آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ یہ نشنلز کسی اور کو دے دی جائیں وہ تب پرپورشنل پارٹی کے لحاظ تب پرپورشنلٹی دینی ہے